بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتینوں ساتھ بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے آج بات کرنا چاہ رہا تھا اور موضوع ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری اور اس کے بعد ان کا میڈیکل چیکہ پہلی تو بات میں نے پچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی کہ عمران خان صاحب کو اڈیالا جیل کی جگہ اٹک جیل منتقل کیا گیا ان کے وکلا کو رسائی نہیں دی گئی کہ ان سے وقالت نامے پہ سائن کیے جائیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ان کا میڈیکل چیک اپ ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پہ ہوا ہے نہ کہ پاکستان انسٹیٹ آف میڈیکل سائنسز اسلام آباد میں ہوا نہ پالی کلینک میں ہوا اٹک میں وہ فسیلٹیز ہیں ہی نہیں کہ وہاں پہ ان کا میڈیکل چیک اپ صحیح طریقے سے ہو سکے تو ہمیں اس وقت خطرہ ہے عمران خان صاحب کی زندگی کا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ پیشیسٹ حکمران کیا کرنا چاہ رہے ہیں نہ ان کی طرف ہماری رسائی ہے نہ ان کی وقلا کی رسائی ہے ان کے وقالت نامے جو ہیں وہ سائن نہیں ہو رہے ہیں نہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا تو یہ ساری چیزیں بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں ہم لوگ ہر فورم پہ یہ چیز اٹھائیں گے ہم لوگ عدالت میں جا رہے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کے حدکنڈے یہ فاشست حکومت استعمال کر رہی ہے ہماری اپیل ہے سیول سوسائٹی کے لوگوں کی سارے لوگوں کی ہمارے بکلا حضرات کی کے اپنی آواز اٹھائیں اور اس ناجائز جو اقتماد یہ امپورٹڈ حکومت اور فاشست حکومت اٹھا رہی ہے اس کی روک تام کریں ہم لوگ صرف چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالا دستی ہو اور سارے لوگوں کو یقصہ حقوق مویسر ہونے چاہیے جس میں عمران خان صاحب کے حقوق ہیں جس کو یہ حکومت سلب کر رہی ہے ان کو ناپور بی کلاس فیسلیٹیز مل رہی ہیں اور ہمیں پھر میں ایک چیز دور آتا ہوں کہ ان کی جان کو عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے میڈیکل چیک اپ تک نہیں ہونے دیا بہت شکریہ پاکستان زندہ بات